حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا عذاب اس سے روک دے گا اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کی خوشنودی کے لئے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ جو ہے وہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں ہے اپنے غصے کو پی جانا لیکن وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح غصہ نکالتے ہی ہیں اور پھر ایک طویل عرصے تک آپس میں ایسی نائتفاقیوں میں رہتے ہیں درہا یہ بھی آپ دیکھیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا یعنی اس موقع پر بھی شریعت کی تابع داری فرما برداری اور اپنے رب کو یاد رکھنا کہ کہیں میرے غصے کی وجہ سے کسی پر ایسی جو ہے وہ سزا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے تو اس طرح کا قطن کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے